بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ کر رہے تھے ایکسرسائز نمبر 1.1 اور فرسر یہ تھی پیج نمبر 12 پہ آتی ہے کوئیسن نمبر جو 3 ہے اس کا وہ آپ لوگ خود کریں گے اور اگر آپ سے نہیں ہوگا تو آپ لوگ مجھ سے وٹس ایپ پہ پوچھ دیجئے گا اس میں جسٹ کوئیسن نمبر 3 کے اندر جسٹ پروپرٹیز آتی ہیں ان ایکویلٹیز کی وہ آپ لوگوں نے جسٹ پروپرٹیز کو منشن کرنا ہے اس کے بعد کوئیسن نمبر 4 آتا ہے کوئیسن نمبر 4 کو سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو لیکچر نمبر 1 اور لیکچر نمبر 2 لازمی دیکھنے چاہیے وہ آپ اسی پلیلسٹ میں آپ کو جو ہے وہ مل جائیں گے لیکچر نمبر 1 اور 2 پروف دو فالوینگ رولز آف ایڈیشن ہم لوگوں نے نیچے کچھ ایڈیشن کے رول ہیں ان کو پروف کرنا ہے تو دیکھیں کوئیسن نمبر 4 کا پارٹ نمبر 1 ہم لوگوں نے یہ لیفٹ سائیڈ کو رائٹ سائیڈ کے ایکول پروف کرنا ہے تو اس کو پروف کرنے کے لئے ہم لوگ لیفٹ سائیڈ سے سٹارٹ کر لیتے ہیں لیفٹ سائیڈ میں A over C اور پلس B over C یہ ہم کو given ہے ہم اس کو سپلٹ کر دیتے ہیں اور سپلٹ کر کے اس کو لکھتے ہیں A.1 over C plus B.1 over C اس کو ہم اس طرح سے mention کر سکتے ہیں اب ان دونوں میں سے 1 over C ادھر سے اور 1 over C ادھر سے دونوں میں سے common آتا ہے ہم اس کو common نکال کے لکھ لیتے ہیں یہاں پہ اس کو common نکال ہے لیکن یہاں پہ جو یہ property use کی ہے اس والی property کو کہتے ہیں right distributed property اب دیکھیں کہ یہ بن جگہ A plus B dot 1 over C جو 1 over C ہے اس کو ہم پھر multiply کر سکتے ہیں یہ بن جگہ A plus B over C تو یہی اس کی right hand side ہے اس طرح سے ہم اس کو proof کرتے ہیں ابھی question number 4 کا part number 2 دیکھیں جس میں ہم لوگوں کو یہ left side کو right side کے equal proof کرنا ہے تو ہم یہاں پہ right hand side سے start کر لیتے ہیں right hand side میں ہمیں یہ given ہے A D plus B C over B D یہاں سے جو B D ہے اس کو ہم separate کر لیتے ہیں اور جو اوپر والا number ہے اس کو ہم separate کر لیں گے اس کے بعد B D کو ہم دونوں numbers کے ساتھ multiply کریں گے یعنی کہ B D A D کے ساتھ آ جائے گا B D B C کے بھی ساتھ آ جائے گا اور اس طرح کے process کو ہم کہتے ہیں right distributed property اس property کا نام ہے right distributed property ان properties کو ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے mention کرنا ہے یہی اس question کا main theme ہے اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر جو A ہے اور جو اس میں B ہے اس کو ہم separate کر لیں گے A اور B separate ہو جائیں گے اور D اور 1 over D یہ دونوں separate کر لیتے ہیں اسی طرح سے ہم جو next ہے اس کے اندر بھی ایسے کریں گے C over D کو ہم separate کر لیتے ہیں B dot 1 over B کو ہم separate کر لیتے ہیں جو D ہے D سے cut ہو جائے گا B سے cut ہو جائے گا اس property کا name ہے multiplicative inverse اس property کو کہتے ہیں multiplicative inverse یعنی کہ اگر ایک term آپ نے ایک reciprocal سے cut ہو جائے تو اس property کو ہم کہتے ہیں multiplicative inverse اور اس کی جگہ پہ آ جائے گا 1 اب جب 1 کو ہم ان numbers کے ساتھ multiply کریں گے تو 1 ختم ہو جائیں گے تو اس property کا نام ہے multiplicative identity یعنی کہ 1 کو کسی بھی number سے multiply کریں تو 1 ختم ہو جاتا ہے تو اس property کو ہم کہتے ہیں multiplicative identity تو اس طرح سے ہمارے پاس A over B plus C over D یہ number رہ جاتا ہے اگر آپ note کریں تو یہ خیز کی left hand side ہے it means کہ ہم لوگوں نے right hand side سے start کیا اور left hand side بنا دی تو اس طرح سے یہ ہمارا question proof ہو جاتا ہے question number 5 دیکھیں question number 5 بھی بہت important question ہے ہم لوگوں نے proof کرنا ہے proof that left hand side is equal to right hand side ہم لوگ اس کو بھی right hand side سے start کر لیتے ہیں right hand side میں ہے minus 21 minus 10 over 36 ہم 36 کو separate کر لیتے ہیں 1 over 36 separate ہو جائے گا اور minus 21 and minus 10 یہ دونوں separate ہو جائیں گے اب جو 1 over 36 ہے اس کو ہم لوگ 21 21 کے ساتھ لکھیں گے اور 10 کے ساتھ لکھیں گے یہاں پر یہ آ جائے گا minus 21 and minus 10 کے ساتھ دونوں کے ساتھ 36 آ جائے گا اس کے بعد ہم لوگ لے 21 اور 10 دونوں کو اس کے دونوں کے factors find کرنے ہیں factors find کیسے کرتے ہیں دیکھیں 21 کے جو factors بنتے ہیں وہ 7 اور 3 بنتے ہیں اور اسی طرح سے جو 10 ہے اس کے factors 5 اور 2 بنتے ہیں اب جو نیچے 36 ہے اس کے بھی ہم لوگ factors find کر لیتے ہیں ان کے جو factors بنتے ہیں 3 اور 12 بنتے ہیں اور ادھر 2 اور 9 بنتے ہیں 2 اور 18 بنتے ہیں اب یہ factors ہم لوگوں نے کیسے find کرنے ہیں factors ایسے ہونے چاہیئے کہ ہمارے پاس جو ادھر left hand side پہ ہم لوگوں نے answer بنانا ہے اس کو mind میں رکھنا ہے تو اس کے ایک factor ہم لوگوں نے 7 بنا لیا کیونکہ ہمیں first number 7 چاہیے اسی طرح سے جو 10 تھا 10 کا بھی ہم لوگوں نے ایک factor 5 بنانا ہے کیونکہ ہمیں second number پہ 5 بنانا ہوتا ہے اور ادھر نیچے ایک 12 بنایا کیونکہ ہمیں 7 کے نیچے 12 چاہیے اور ادھر ہم لوگوں نے ایک 18 بنایا کیونکہ ہمیں 5 کے نیچے 18 چاہیے اس طرح سے ہم لوگوں نے ان چیزوں کو mind میں رکھنا ہوتا ہے اب یہاں سے 7 5 over 18 کو separate کر لیتے ہیں اور 2 اور 1 over 2 کو separate کر لیتے ہیں یہاں پر جو 2 اور 1 over 2 ہیں اور 3 اور 1 over 3 یہ دونوں آپس میں cut ہو جائیں گے اور اس cut کرنے کی property کا نام ہے multiplicative inverse آگے ان کی جگہ پہ آ جائے گا 1 اور پھر 1 اب 1 ان کے ساتھ multiply ہوگا تو 1 ختم ہو جائے گا تو 1 کو ختم کرنے والی property کا نام ہے multiplicative identity مطلب یہ بنتا ہے کہ 1 کسی کے ساتھ بھی multiply ہو تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہمارے پاس یہ والے دو نمبر رہ جاتی ہیں اگر آپ نوٹ کریں تو یہی اس کی left hand side ہے تو ہم اسے کہہ دیں گے کہ یہ اس کی left hand side ہے اور اس طرح سے ہمارا question prove ہو جاتا ہے یعنی کہ ہم لوگوں نے right hand side سے start کیا left hand side بناتی تو اس طرح سے یہ ہمارا question complete ہو جاتا ہے question number 6 question number 6 کی statement ہم لوگوں نے کون سی property use کی ہے تو اس میں اس والے lecture میں properties بہت جزئے important ہیں تو properties کو understand کرنے کے لئے lecture number 1 اور lecture number 2 دیکھنے بہت ضروری ہیں اگر وہ آپ نہیں دیکھتے تو آپ کو ان properties کی سمجھ بالکل نہیں آئے گی تو لیکچر number 1 اور lecture number 2 لازمی دیکھ لیجے گا آپ دیکھیں گے question number 6 کا part number 1 part number 1 میں یہ ہے کہ ہم لوگوں نے 4 plus 16 x ان کو ہم separate کر لیتے ہیں اس کے بعد 1 over 4 کو 4 کے ساتھ اور 1 over 4 کو 16 کے ساتھ لکھیں گے اور اس property کا نام ہے distributed property یعنی کہ کسی number کو distribute کر دینا تو ہم لوگوں نے 1 over 4 کو distribute کیا یعنی کہ distributed property use کیا اس کے بعد جو 4 ہے وہ 4 سے cut ہو جائے گا اور 16 کے دو factors بنتے ہیں 4.4 تو 4 کو 4 سے multiply کریں تو وہ 16 بن جاتا ہے یہاں سے بھی ایک 4 سے ایک 4 cut ہو جائے گا یہاں پر ایک 1 آ جائے گا آپ دیکھے گا یہاں پر جو ہم لوگوں نے یہ cutting کرنے والی property use کی ہے اس کو کہتے ہوتے ہیں multiplicative inverse law یا پھر multiplicative inverse property تو آگے دیکھے گا جو یہ 1 ہے 4 سے multiply ہو کے وہ ختم ہو جائے گا اور یہ والا نیچے 1 ویسے ہی آ جائے گا اب یہاں پر جو 1 ختم ہویا اس والی property کو کہتے ہیں multiplicative identity law اس طرح سے یہ ہمارا question justify ہو گیا اور یہ completely simplify ہو چکا ہے اس کو further simplify نہیں کیا جا سکتا question number 6 کا part number 4 دیکھے گا part number 4 میں ہمیں یہ statement given اور ہم لوگ نے اس کو simplify کرنا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں اپنے پاس سے A B کو multiply اور divide کر دیتے ہیں اس ایسے جاتے ہیں golden rule تو یہاں پر جو property use کیا اس کو ہم کہیں گے کہ یہاں پر golden rule use کیا ہے اس کے بعد ہم لوگ یہ کریں گے کہ جو A B ہے اس کو A کے ساتھ 1 اور A کے ساتھ اور A B کو 1 اور B کے ساتھ اسی طرح سے A B کو 1 کے ساتھ اور A B کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں left distributed property کیونکہ یہ left side سے multiply ہو رہا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ left distributed property ہے اگر یہ right side سے multiply ہوتا تو ہم اسے right distributed property کہتے ہیں اب اس کے بعد دیکھے گا یہاں پر B کو ہم لوگ یہاں سے B کو separate کر لیں اور جو one over A کے ساتھ cut ہو جائے گا یہاں سے ہم لوگ A کو separate کر لیں B اور one over B cut ہو جائیں گے اور یہاں پر نیچے جو ہے وہ A B بچ جائیں گے ویسی ہم لکھ دیں گے اور یہاں پر A B اور A B سے cut ہو جائیں گے اس cutting property کو ہم کہتے ہیں multiplicative inverse یعنی کہ multiplicative inverse ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہاں multiplicative inverse کی جگہ پر one آ جائیں گے جب one کو ہم لوگ ان سے multiply کریں گے تو یہ one ختم ہو جائیں گے اور اس property کا نام ہے multiplicative identity تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ simplest form آ جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے ان کو justify بھی کرنا ہے یہ properties کے نیم آپ کو یاد کرنے ہوں کے موسیقی